نمستہ دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں شبکاس میں ہر یوٹیوب چینل آج منانے جا رہے ہیں تندوری چکن تندوری چکن کو بنانے کے لئے چاہیے ہم کو ہول چکن جو کی ہم کلین کر رہے ہیں اس کین اتار رہے ہیں دوستوں اور اس کا چاہیے ہم کو لیگ اور بریسٹ اور یہ دیکھتے رہے دوستوں اس پرکار کی بیڈیو کو دیکھنے کے لئے جوڑیے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور نئی نئی بیڈیو کو دیکھیں اور دوستوں نئی ہیں تو چینل پر سبسکرائب جرور کیجئے گا اور پوری بیڈیو جرور دیکھیں گا تاکہ کچھ چیزیں مش نہ ہو جائے اور یہ ہم نے بریسٹ لیا ہے اور یہ لیک لیا ہے اس کو کٹ لگائیں گے دوستوں کٹ کیوں لگاتے ہیں اس کا ویریزن ہے کٹ اس لئے لگاتے ہیں دوستوں کی تاکہ جو کباب ہے جلدی کک ہو جائے اور جو مسالہ ہے اندر اندر تک چلا جائے تاکہ بلائنڈ نہ لگے کباب اور یہ کٹ لگا دیا ہم نے بریسٹ پر اور لیک پہ بھی کٹ لگائیں گے اسی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں دو کٹ اور تین کٹ اور بیک سائیڈ بھی تین ہی لگائیں گے تاکہ جلدی کک ہو جائے اور مسالہ اندر اندر تک چلا جائے دوستوں دیکھتے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور اس کو ابھی فرسٹ میریشن کریں گے فرسٹ میریشن میں یوز کریں گے ہم سالٹ اور لیمن جوز دو تین لیمن بہت ہوتا ہے ایک فورسن چکن کے لئے اور اس کے بعد ایڈ کریں گے اس میں جنجر گالک پیسٹ اور گرین چلی کا پیسٹ جو کہ ہم نے بنا کے ٹکھا ہوا ہے ایڈ کریں گے دیکھتے رہے دوستوں جنجر گالک پیسٹ اور گرین چلی کا پیسٹ اس کو اچھا سے مکس کریں گے اور دو تین گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے دیکھتے رہے دوستوں اچھا سے مکس کریں گے اگر اس کے بعد اس میں سیکنڈ میریشن کریں گے سیکنڈ میریشن کلر کے لئے یوز کیا جاتا ہے دوستوں تاکہ جو کلر ہم جس پرکار کا کلر کباب میں چاہتے ہیں اسی پرکار کا کلر اچھے سے آئے سیکنڈ میریشن میں یوز کریں گے ہم مچٹڈ آئل مچٹڈ آئل سے اچھا فلیور آتا ہے اور یہ ایڈ کیا ہم نے مسترڈ آئل اور اس میں ایڈ کریں گے دی کی چلی پاورڈا اور اس کو اچھا سے مکس کریں گے یہ سیکنڈ میرینیشن اچھا سے مکس کریں گے اور ابھی تھرڈ میرینیشن میں یوز کریں گے ریڈ مسالہ دوستو ریڈ مسالہ کا ویڈیو میں نے آلیڈی بنایا ہوا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپسن میں جا کے چیک کر لیں ریڈ مسالہ یہ ریڈ مسالہ ہے دوستو اور اگر آپ نے ریڈ مسالہ کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپسن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں تندوری مسالہ ایڈ کیا ہم نے اچھا سے مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کو سیک میں لگائیں گے سیک دوستو موٹی والی ہی لگائے تاکہ جتنی موٹی سریعہ میں آپ چکن کو لگاؤ گے اتنا جلدی کک ہو جائے گا پتلی میں لگاؤ گے تو کک کم ہوگا جلدی نہیں ہوگا اور یہ چکن اس پرکار لگائے دوستو تاکہ ہلے نہ ادھر ادھر نہ جائے تاکہ کک نہیں ہوگا اور ٹائٹ لگانا چاہیے اور یہ دیکھ سکتے ہیں سریعہ میں لگا دیا ہم نے اور یہ تندور کے اندر ڈال دیا ہے دوستو دیان رہے تندور کا ٹیمپریچر جو ہے وہ تین سو پچاس ڈیگری سے زیادہ نہ ہو اور یہ دیکھ سکتے ہیں دس یا پندرہ منٹ میں پک جاتا ہے تندوری چکن اس کو ہم کور کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ ہو چکا ہے کلر تھوڑا کم آیا ہے اور اس کو تھوڑا اور پکائیں گے دوستو یہ دیکھ سکتے ہو یہ ریڈی ہے ہمارا تندوری چکن اس کو کریں گا اور یہ ریڈی ہے تھانکی دوستو دیکھنے کے لئے اور جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ نئی نئی ریسپی نئی نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے تھانکی سو مچ دیکھنے کے لئے